اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسنے نجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیس فو ٹی وی تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرکٹ کی دنیا کے جنہیں دا یونیورس بوس اور دا سکسر مشین کے نام سے جانت جاتا ہے جی دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرس گیل کے بارے میں کرس گیل کا پورا نام کرسٹوفر ہنری گیل ہے اور ان کا نک نیم ماسٹر سٹروم ہے کرس گیل 21 سپٹیمبر 1979 کو جمیکہ میں پیدا ہوئے اور دوہزار بائی کے حساب سے کرس گیل کی ابھی تک عمر بیتالیس برس ہو چکی ہے کرس گیل بہت غریب درانے میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے کرس گیل نے چھوٹی سی عمر میں ہی سکول چھوڑ دیا تھا اور ایک انٹرویو میں کرس گیل نے اس بات کا ازہار کیا تھا کہ ان کے پاس دو پاک کی روٹی کھانے کے پیسے مشکل سے ہوتے تھے ایک انٹرویو میں کرس گیل نے یہ تک بھی کہا کہ کئی بار دو پاک کا کھانا کھانے کے لیے انہوں نے چوری بھی کی کرس گیل نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انسان اگر دنیا میں کچھ بھی اصل کرنا چاہے تو وہ مشکل نہیں ہوتا صرف اس کے لیے انسان کو دن راکھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے کرس گیل نے اپنی محنت سے ہمیں یہ بتایا کہ اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں تو وہ کوئی بھی کام سر انجان دے سکتا ہے آج ہم آپ کو کرس گیل کے کیریئر کے بارے میں بتائیں گے کہ کرس گیل نے کتنی سخت محنت کی اور اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کرس گیل کے کیریئر کے بارے میں کرس گیل نے کرکٹ کا آغاز بچمن میں سے ہی شروع کر دیا تھا کرس گیل جب بچمن میں کرکٹ کھیلتے تھے گلی محلے میں تو کرس گیل کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بڑے شارٹس ماریں کیونکہ کرس گیل کو شروع سے ہی رننگ کرنا بلکل پسند نہیں تھا کرس گیل جب بچمن میں کرکٹ کھیلتے تھے تو کرس گیل نے اپنے سے بڑے پلیئروں کے ساتھ پرفارمس اچھی دی اور ان کے خلاف سنچرین سکور کی جس کی بدولت کرس گیل کو صرف چوتہ برس کی عمر میں لوکس کرکٹ کلپ میں سلٹ کر لیا گیا اور لوکس کرکٹ کلپ میں کھیلتے ہوئے کرس گیل نے بھی اپنی ہمدہ پرفارمس کا سلسلہ جاری رکھا اس کی بدولت صرف اندیس پرس کی عمر میں کرس گیل کو فرسٹ کلاس ڈیبیو کروایا گیا فرسٹ کلاس میں اچھی کرگردگی کی بدولت کرس گیل کو بیسٹ انڈیز کی نیشنل ٹیم میں سلٹ کر لیا گیا اور کرس گیل نے اپنا وڈی آئی ڈیبیو 11 سبٹنبر 1998 میں انڈیا کے خلاف کیا اور صرف گیارہ ماہ کے بعد ہی کرس گیل نے ٹیسٹ ڈیبیو اگاسٹ 1999 میں کیا انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے کے بعد کرس گیل کی قسمت اتنی خراب تھی کہ پہلے دو سال کرس گیل بلکل لاؤٹ آف فارم رہے جس کی بدولت کرس گیل کو فرسٹ انڈیز کی نیشنل ٹیم سے نکال دیا گیا کرس گیل نے نومبر 2002 میں تبارہ کمبیک کیا اور انڈیا کے خلاف تین سنچریز لگا کر ٹیم میں اپنی جگہ پکی کر لی 2005 کا سال کرس گیل کے لیے کافی مایوس کرنے رہا کیونکہ اس سال ایک میچ کے دوران کرس گیل کو تکلیم محسوس ہوئی جب ہسپیٹل میں کرس گیل کا چیک اپ کروایا گیا تو کرس گیل کے دل میں سوراک تھا کرس گیل اپنا علاج کروا کر دوبارہ 2006 میں ٹیم میں واپس آئی وہ چیمپین ٹرافی میں اچھی پرفارمس پیش کی کرس گیل نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ 5 سپتمبر 2014 کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا اور اپنا آخری اوڈی آئی میچ 14 آگاست 2019 کو کھیلا اور اپنا لاسٹ ٹی ٹوینٹی میچ 8 مایج 2019 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کرس گیل کے ریکارڈز کے بارے میں کرس گیل پہلے ایسے بٹس مین ہیں جنہوں نے کرکٹ کے تینے فارمیٹ یعنی ٹیسٹ اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی تینوں فارمیٹ میں سینچری بنا رکھی ہے کرس گیل پہلے ایسے بٹس مین ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ دس آزار پلاس رنز بنائی ہیں ایک کور میں چھے چھوکے لگانے کا بھی ریکارڈ کرس گیل کے ہی پاس ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی کرس گیل کے پاس ہے کرس گیل نے پانچ سو پانترہ چھکے انٹرنیشنل کرکٹ میں لگائے کرکٹ کی تاریخ میں فارسٹس ڈبل سینچری لگانے کا ریکارڈ بھی کرس گیل کے ہی پاس ہے کرس گیل نے زمبابے کے اگینس فارسٹس ڈبل سینچری سکور کی آئی پیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایک اننگز میں رنز بنانے کا ریکارڈ بھی کرس گیل کے پاس ہی ہے کرس گیل نے ایک اننگز میں 175 رنز سکور کیے تھے جو کہ ان کا ایک عالمی ریکارڈ ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کرس گیل کی فیملی کے بارے میں کرس گیل کے والد کا نام ڈیڈلی گیل ہے کرس گیل کی مدر کا نام ہیزل گیل ہے کرس گیل کے برادر کا نام بن کلائیف پیرس ہے کرس گیل کی وائف کا نام نتاشا بیریج ہے کرس گیل کی بیٹی کا نام ایل اینا گیل ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کرس گیل کی انکم کے بارے میں ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے کرس گیل کے ساتھ ایک سالانہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کی بدولت ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کرس گیل کو ہر سال تقریباً 3 ملین ڈالر تقریباً 35 کروڑ پے پے کرتی ہے کرس گیل ایک آئی پی ایل سیزن کا پانچ کروڑ چارج کرتے ہیں اور پی ایس ایل سیزن میں کا دو کروڑ چارج کرتے ہیں اور کسی بھی برینڈ پروموشن کا تین کروڑ چارج کرتے ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کرس گیل کی نیٹ وارٹ کے بارے میں کرس گیل کی نیٹ وارٹ تقریباً 700 کروڑ کے لگ بگ ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کرس گیل کے ہاؤس کے بارے میں کرس گیل نے جمیقہ میں اپنا ذاتی گھر بنا رکھا ہے جس کی مالیت 2.5 ملین ڈالر یعنی 25 کروڑ کے لگ بگ ہے ان فوٹوز میں آپ کرس گیل کے گھر کی کوچ جلگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کرس گیل کی کار کولیکشن کے بارے میں کرس گیل کے پاس لیمبرگینی ایونٹ ایڈور ایس وی جے روڈ سٹار ہے جس کی مالیت تقریباً 9 کروڑ کے لگ بگ ہے کرس گیل کے پاس بینٹلی کانٹینینٹل جی ٹی کانوٹیبل ہے جس کی مالیت تقریباً 6 کروڑ کے لگ بگ ہے کرس گیل کے پاس فراری 458 سپائیڈر ہے جس کی مالیت تقریباً 7 کروڑ ہے کرس گیل کے پاس مرسڈیز جیل 63 ای ایم جی ہے جس کی مالیت تقریباً 4 کروڑ ہے کرس گیل کے پاس مرسیڈیز بینڈز ایس کلاس 450 ہے جس کے مالیہ تقریباً دو کروڑ ہے دوستو آج ہم نے آپ کو کرس گیل کے لائف سٹال کے بارے میں بتایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل انفرمیٹیو سپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آپ کو جس کرکٹر کے بارے میں اگلی ویڈیو چاہیے کمنٹ باکس میں اس کرکٹر کا نام لازمی دکھیں